السلام علیکم ویویرز میں ہوں سبا آپ کے ساتھ سی اینڈ بی ڈیلی ٹیپس میں امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے آپ لوگ کی اید بھی اچھی گزری ہوگی اید گزر گئی ہم نے کب دوبارہ کچن کی طرف لوٹ آئیں آج ہمارے کچن میں بننے جا رہا ہے دیسی گھی ٹی کےک یہ بہت ہی منفرد سی ریسپی ہے آپ اس کو ٹرائے کریے گا بہت ہی مزیدار بھی ہے چلیں اب چلتے ہیں ہم آج کے انگریڈینٹس کی طرف کہ ہم جو ہے یہ ٹی کےک کیسے بند میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوں گی اس میں ہم فلار یوز کر رہے ہیں میدہ چینی کا استعمال ہوگا اس میں اور اس میں جو ہے بیکنگ پاودر کا استعمال کر رہے ہیں اور دو جو ہے انڈے میں لے رہی ہوں اور یہ دیسی گھی جو ہے ہم نے استعمال کیا ہے آپ اس کی جگہ دوسرا بھی کھی لے سکتے ہیں اور چلتے ہیں اب اس کو ہم بناتے ہیں اس کے لئے جو ہمیں چاہیے ہم نے لیا ہے پہلے شگر یہ لئے ہیں ایک سو پچیس کرام یہ دیکھیں میرے پاس میرنگ کپ پڑے ہیں میں نے اسے میرے کر لی ہے اگر بہت آسانی سے یہ مل جاتے ہیں اگر یہ ہوں تو بہت آسانی رہتی ہے کہ آپ کا پرفیکٹ جو ہے کیک بنتا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگ پریشان نہیں ہو آپ دوسرے کپ کی میرنگ سے بھی آپ بنا سکتے ہیں میں نے اس سے بھی ٹرائی کیا ہوا ہے میرنگ کپ کے علاوہ جو نارمل کپ ہوتے ہیں اس سے بھی یہ بلکل ریسپی جو ہے پرفیکٹ بنتی ہے اگر آپ اس میں تھوڑا سا اونچ نیچ بھی کر دیتے ہیں کہ آپ کی مائیورنگ میں کچھ پروبلم ہو گیا لیکن یہ پھر بھی بلکل پورفیکٹ بنتی ہے چلتے ہیں ہم بتاتے ہیں یہ بنے گی کیسے میں نے اس میں لی ہے 1.25 گرام چینی ہم اس میں جالیں گے چینی کا ڈالیں گے اور ہم نے یہ جو روم ٹمپریچر کے دو اگز لیں گے ان کو ہم جو ہے اس میں جو ہے توڑ لیتے ہیں ایک کو ڈالا کریں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خراب ہو رہا ہوں تو جو ہے پھر آپ کے سارا جو ہے اندر جو کچھ ڈالتے ہیں وہ سارا کچھ خراب ہو جاتا ہے اس کو میں الگ سیک دفعہ چک کر کے پھر آپ کو یہ دیکھیں جی ہم نے اس میں روم ٹمپریچر کے دو اگز لے لیے ہیں یہ ہم اس میں اگ ڈالیں گے اب ہم جو ہے اسے اچھے سے بیٹ کریں گے بیٹر کی مدد سے یہ ہم نے اب بیٹر لیا ہے اور ہم اس کو اچھے سے جو ہے اس کو بہت اچھے سے بیٹر کریں گے اس کو ہم بہت اچھے سے بیٹر کریں گے اس لئے اگر آپ پیسی ہوئی لیں گے تو وہ بہت ہی اچھی رہتی ہے کہ جو بلکل آپ نے اب پیسی ہوئی لیں گے وہ آپ کو خان ہونے بھی آسان رہتی ہے بیٹر کریں گے اچھے سے بیٹر کریں گے اچھے سے بیٹر کریں گے جن لوگوں کے پاس میں بتاتی جاؤں جن لوگوں کے پاس بیٹر نہیں ہیں تو وہ لوگ پریشان نہیں ہوں کہ اب بیٹر لیں گے تو ہم یہ کیک بنایں گے نہیں اگر ان کے پاس کوئی مکسر ہے کوئی جگ ہے کوئی بھی مطلب ملشک والا آپ اس میں بھی اچھے سے کر کے یہ بنا سکتے ہیں اس ریسیپی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ یہ جس طرح بھی بنائیں گے یہ آپ کو بہت اچھا اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے بہت مزہ بھی آتا ہے کھانے میں اور بہت پارفیکٹ بنتی ہے چلیں جوانا ہم اسے بیٹ کرتے ہیں پھر میں آگے بتاتے ہوں کہ اس میں ہم اچھے سے بیٹ کرنے کے بعد کیا ڈالیں گے چینی ڈالی ہے 125 گرام اور دو اگز کے ساتھ ہم اچھے سے بیٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے چینی اور جو ہے ایک کو اچھے سے بیٹ کر لیا یہ دیکھیں آپ یہ اس کی ایسی جو ہے نا اس کی شکل آئی ہے اب ہم اس میں کیا کریں گے اب ہم اس میں ایک سو پندرہ گرام جو ہے ہم اس میں ڈالیں گے گھی یہ میں ڈیسی ہی کا استعمال کر رہی ہوں اب دوسرا نارمل گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ جتنا آپ اچھا کسی چیز میں ڈالیں گے اتنا ہی اس کا ٹیسٹ اچھا آئے گا ہم نے اس میں جو ہے چینی ہے 125 گرام ڈالی تھی جو گھی ہے 115 گرام ڈالے گا مطلب 115 گرام اس میں چینی کی اور فلار یعنی میدے کی کونٹرٹس اگر ہے اور صرف جو ہے گھی ہم اس میں کم جو ہے ڈال رہے ہیں اس سے اب ہم گھی ڈال کے پھر اس کو ایک دفا بیٹ کریں گے اچھے سے یہ گھی خواہ گیا اسے آئے گھی چکے گا ہوں گے اچھے سے گھیل رہے ہیں اچھے سے گھیل رہیں گی اچھے سے گھیل رہیں گے اچھے سے گھٹ ہو گیا اور اچھے سے بھی ایسا ہمیں باقی چیزیں جو ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں اس میں ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے ہمارا بیٹر کا کام ختم ہو چکا ہے اب ہم اسے سائٹ پہ کر دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑی سی جگہ بھی بن جائے یہ دیکھیں جی اب یہ میرے پاس ہے یہ ہے وان ٹونٹی ایمل یعنی گرام اور ایمل سیم ہے تو یہ اس کا میرے پاس میئرنگ کپ ہے تو میں اس سے میئر کر کے چینی بھی میں نے اسی سے ہی میئر کر کے ڈالی تھی یہ ٹونٹی ہے اور اس میں یہ فائی ایمل کے سپون ہے اب تی سپون جو ہے اس میں یہ ہمارا پاس ٹونٹی فائی ایمل پورا ہو گیا چینی اور اس کی میدہ کی جو ہے کوانٹیٹی سیم ہے اب اس کو ہم ہلکے ہاتھوں سے اچھے سے فول کریں گے اور اس میں باقی ہم جو ہے ہمارا بیکنگ پاوڈر اور جو ہے ہم وہ سارا اس میں ایک کریں گے بہت ہی آسان کی ہے بہت ہی اس کی ریسپی بھی آسان ہے اور جو ہے بنانا بھی بہت ہی کم انگریڈینٹس میں بہت ہی مزے کا یہ بنتا ہے اور بلکل پورفیکٹ بنتا ہے ٹیس بہت اچھا دیتا ہے اس میں ہم 1 ٹیسپون جو ہے بنیلا ایسنس ڈالیں گے یہ دیکھیں جی بنیلا ایسنس ہم اس میں 1 ٹیسپون بنیلا ایسنس کا ہم نے آئٹ کیا اسی طرح ہم 1 ٹیسپون جو ہے اس میں ڈالیں گے بیکنگ پاوڈر کا 1 ٹیسپون ہم نے بیکنگ پاوڈر آئٹ کیا اور اس کو ہم جو ہے اچھے سے کر لیں گے اب ہماری بیٹر کی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے دیکھیں اور اس کو ہم ہمیں پول کر کے میں نے اوون جو ہے بیٹ کرنے کے لئے دس سے پندرہ منٹ جو ہے اوون کو ہم پری ہیٹ کریں گے اور پھر جو ہے اس میں ہم یہ کیک جو ہے اس کے اس میں ڈال کے بیکنگ ٹیرے میں ڈالکے رکھیں گے چلیں گے اب ہمارا ہو گیا اب ہم اس کو بیکنگ ٹریل میں ڈالیں گے یہ دیکھیں ہم اس میں بیکنگ تھوڑا چا نیچے اس کو برش کی وطر سے ایک دفعہ سارا سارا جو ہے اس کو آپ اچھے سے کل دیں اب جو ہے یہ مکسر ریڈی کیا ہے یہ سارا ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور تقریبا ہم اس کو پچیس سے تیس منٹہ کیے ہمارا جو ہے یہ کیک بیک ہوگا یہ آپ کی اوون کی ہیٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ہے آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے لیکن موسٹی ٹونٹی فائیب تو تھرٹی منٹس میں بلکل ریڈی ہو جاتا ہے ہم آپ کو دکھائیں گے ڈال کے دیکھیں گے کہ ہمارا کیک ریڈی ہوا ہے یا نہیں ہوا ون ایٹی جو ہے میں اس پہ ڈیکری پہ اس کو جو ہے ہم اس کو بیک کریں گے پری ہیٹ کرنے کے لئے اوون رکھ چکی ہوں اچھے سے جو ہے ہم اس کو پھرین کر کے اندر مکس کرتے ہیں اس کے اندر ڈالتے ہیں سانچے میں یہ دیکھیں میں نے کیک جو ہے نے سانچے میں ڈال دیا ہے بیک ہونے کے لئے اس کی ڈالنے کے بعد ایک دفعہ تھوڑا سا ایسے آپ لوگ اس کو تھوڑا سا کر لیا کریں اگر آپ نے تھوڑا زیادہ کیک بنانا ہو تو ہر چیز کی قوانٹیٹی آپ ڈبل کر لیں اس میں میں آپ کو یہ فلار میدہ اور چینی کی ایکول قوانٹیٹی ہے گھی کی تھوڑی سی کام ہے اور باقی ڈرائی جو ہے نا انگریڈینٹ آپ کو بتا ہے کہ صرف بیکنگ پاورڈر ڈالا ہے اور ہم نے اس میں وانیلا ایسنس ڈالا ہے اور اگر آپ لیمان ایسنس ڈالنے تو اور بھی اچھی بات ہو جائے گی لیکن میں اس میں یوز نہیں لیمان ایسنس ڈال لیں گے تو وہ بھی وان ٹی سپون ہی آپ ڈالیں گے چلیں جی اب ہم اسے بیک کرنے رکھتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے یہ وان ایٹی جو ہے ڈگری پہ میں نے اس کو جو ہے چلایا ہوا ہے اس کو تھوڑا 10 to 15 میریٹس پہ لے پری ہیٹ کر لیں میرے پاس الیکٹرک اوال ہے اور جو ہے میں اب اس کو بیک ہونے کے لئے اٹھوں گی اب آپ کو دکھائیں گے 25 to 30 میریٹس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ جو ہے ہمارا کیک کتنا ہی زبردست تیار ہوگا اگر اسے آپ بار بار کھولیں گے اس کو چیک کریں گے تو کیک کا اوپر کا پھٹنے کا ڈبو ہوتا ہے در ہوتا ہے یہ دیکھیں ہمارے جو ہے نا 20 سے 25 میریٹس جو ہے گودر سکے ہیں ہم اب اس میں ٹوٹھپک لگا کر سیکھ کریں گے اگر ٹوٹھپک بلکل کلین ہو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کیک بلکل اڈی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کیک ریڈی ہے اس پر بہت خوبصورت سا کلر آیا ہے اور جو ہے یہ آپ کو بھی لائٹ سے شد تک کلیر نہ ہو جتنا اچھا اس کا براؤنش سا اور بہت ہی اچھا سا کلر آیا ہے اب میں اس کو بند کر دوں گی اور کیک کو نکالوں گی اس کو تھنڈا ہو کر اس کو میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی اس کو ہم نے ایلمنٹس کے ساتھ جو ہے کس طرح اس کو ٹی ٹائم کیک تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں بلکل بھی اوپر سے پھٹا نہیں ہے اور بلکل بلکل پر فیکٹ کےک بڑا ہے ہمارا جی اب میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسے ڈیش آؤٹ کر دیا ہے اب ہم نے کےک جو ہے ڈیش آؤٹ کر دیا ہے آپ نے اس کو گرم گرم بلکل ہی نکالا نہیں تو یہ ٹوٹ جائے گا جب گرم تھا تھوڑا تھا تو میں نے جو ہے ایلمنٹس جو ہے وادام جو ہے کرش کر کے ڈال دیا تاکہ وہ بھی اچھے سے ڈجسٹ ہو جائے ہم اب آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بہت اندر سے سوفٹ اور مزے کا بنا ہے اور یہ اس کی اوپر آپ اس کی شکل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر کوئی کریک نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے یہ دیکھیں ہمیں آپ اس کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے اس کے ٹکسے سے پتہ چل رہا ہوگا یہ دیکھیں بہت ہی یہ سوفٹ ہے اور بہت ہی یہ ہمارا کیک جو ہے مزے کا تیار ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی جو ہے ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور ہمارا آپ کو دیسی گھی ٹی کیک بھی پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور پریس کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو نکس ویڈیو کے لیے اللہ